اسلام علیکم ویڈیو آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ ہم میکروسوفٹ ایکسل کے اندر آٹو فیل کا فنکشن یوز کرتے ہوئے کس طرح سے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک فائل اوپن ہو چکی ہے سیلز کو آٹومیٹیکلی فیل کرنے کے لیے جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم کوئی ایک سیل سیلیکٹ کرتے ہیں جس کے ہم نے آگے فیلنگ کرنی ہے دیٹے کو آٹومیٹیکلی فیل کرنا ہے اس سیل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد باٹوم رائٹ کورنر پر اپنا کرسر لے کے آتے ہیں جیسے ہی وہ کروس کی شکل میں آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کلک کر کے اس کو جس سیریز میں آگے کنٹینیو کرنا ہو وہاں پر ڈریک کرتے ہیں تو جیسے ہم اپنا کرسر چھوڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیٹا اس نے آٹومیٹیکلی فیل کر لیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس سیل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں سیلز کو جمع کر کے سم کا فارمولا لگا ہوا تھا یہاں پر بسیکلی تو جیسے ہم نے ان کو کرسر کے ذریعے سے فیل کیا ہے ڈریک کر کے تو اس نے وہی فارمولا نیچے بھی امپلیمنٹ کر دی ہے اب یہ سیل اگر ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور باٹوم رائٹ کورنر کے اوپر آتے ہیں کروس آنے کے اوپر ڈراؤن کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ فارمولا جو یہاں پر تھا وہی فارمولا اس نے نیچے بھی کنٹینو کر دیا ہے اسے آٹومٹیکلی فیل کر دی ہے اسی طرح سے یہ آٹومٹیکلی جو سیلز کا فیل ہونا ہے یہ رائٹ سائٹ پر بھی کام کرتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ سیل ہم نے سیلیکٹ کیا اور کرسر کو لے کے آتے ہیں اس کے باٹوم رائٹ کورنر کے اوپر جیسے ہی وہ کروس کی شکل میں آتا ہے ہم اس کو کلک کر کے رائٹ سائٹ پر ڈراغ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سیل اس نے جو فارمولا لگایا ہوا تھا اس نے رائٹ سائٹ پر بھی وہی فارمولا لگا دیا ہے ہمیں الگ سے ہر ایک کے اوپر الگ سے سم کا فارمولا اپلائے نہیں کرنا پڑا جو سیلز کا فیل ہونا ہے یہ دو ڈاریکشنز میں کام کرتا ہے ایک ڈاریکشن رائٹ سائٹ پر ہے اور ایک ڈاریکشن 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 پر ہے ڈاؤن سائٹ کے لیے جو ہم شارٹ کی یوز کرتے ہیں وہ کنٹرول ڈی یوز ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ مینشن بھی ہے اور رائٹ سائٹ کے لیے جو شارٹ کی یوز ہوتی ہے وہ کنٹرول آر سے ہم اس کو اس فانکشن کو پرفارم کرتے ہیں میں نے سیلز کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور کنٹرول ڈی پریس کیا شارٹ کی کنٹرول ڈی پریس کرنے پہ وہی پروسیس یہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو گیا اور ہمیں یہ سیلز فیل ہو کے سامنے آگے یہی چیز اگر یہاں پہ ٹرائے کریں تو کنٹرول ڈی میں اگین پریس کرنے جا رہا ہوں تو وہی چیز ہمیں دیکھنے میں ملی کہ اس نے وہ سارا فانکشن وہاں پہ اپلائے کر دیا اور ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں یہاں پہ اگر آتے ہیں تو میں سیلز کی رینڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور پریس کر رہا ہوں کنٹرول آر کنٹرول آر پریس کرتے ہی اس نے وہ فانکشن پرفارم کیا جو ہم نے رائے ڈیریکشن میں سیکھا بعض افعہ ہمیں یہ فیل کا اپشن کوپی اور پیس کرنے کیلئے بھی کام آتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک اٹھ سر لے آتا ہوں اس کو کروس بننے پہ میں ڈراؤپ ڈاؤن کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے اس کے کوپی پیس والا فانکشن پرفارم کر کے دکھایا ہے یہاں پہ اگر میں اس کو شارٹ کی کے ساتھ بھی کرتا ہوں کنٹرول ڈی پریس کر رہا ہوں میں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوپی پیس والا کام کیا یہاں پہ ویلیوز کے اندر کوئی ویریشن نہیں آئی بلکل اسی طرح ہم ایک سیریز کو بھی فیل کر سکتے ہیں کنٹرول ڈی اور کنٹرول آر کے ذریعے سے میں یہاں کرسر لے کے آتا ہوں اس کو ڈراؤپ ڈاؤن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس سیریز کو کمپلیٹلی فیل کر دیا سیمیللی میں اگر یہ اس سیریز کو اڈاپٹ کرتا ہوں سیمیللی اگر میں اس سیریز پہ آتا ہوں تو اس نے اس کو بھی فیل کر دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے آرٹو فیل کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ تھی ہماری ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ